جس طرح آپ سب کو پتا ہے آج افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جو تمام بلوجستان بلکہ تمام پاکستانوں کے لیے ایک سیاہ دن ہے یہ صبح کیا صبح ساتھ ساڑھے ساتھ بجے تقریبا ہمارے سبزی فروشوان جس میں مختلف کمیونٹی کی لوگ ہیں وہ گئے گئے تو ساڑھے ساتھ بجے قریب دماکہ ہوئے ہیں جس میں ایف سی کے بھی لوگ زخمی اور شہید ہو گئے ہیں تقریبا اس ٹیم تک سولہ سے بیس تک شہادت پا چکے ہیں اور کوئی چالیس سے اوپر تک مریض ہے ان میں بھی چار پانچ کرٹیکل ہے ان کو تمام ہسپیٹلز میں ایمرجنسی نافذ کر دیا گیا ہے جو مریضوں کی حتمت میں لگی علاقتیں تقریبا آپ بیس تک سمجھیں تقریبا بیس بیس سمجھیں آپ بیس سمجھیں آپ باقی الحمدللہ جو ہمارے مریض ہیں وہ سٹیبل ہیں اور ان کے حسلے بھی بلند ہیں ان کا حکومت ان کے ساتھ ہے یہ ایک ہمارا چھپا ہوا دشمن ہے جو چپ چپ کے ہمارے لوگوں پر وار کرتا ہے جو اس نے پہلے بھی کیا ہے اور ہمارے سیکیورٹی فورسز نے ان کا مقابلہ کیا ہے ابھی بھی انشاءاللہ ہم اپنے شہدہ کے قاتلوں تک ضرور پہنچیں گے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ تقریبا زخمی اٹھالی سسٹیم تک رپورٹ ہو چکے ہیں سب دماغہ کیا تھا خودکش دماغہ خودکش دماغہ تھا ابھی ہم نے مریض گئے ہم ہوسپیٹرز کا دورہ کیے مریضوں کو دیکھا ہے جو ہمارے شہید تھے ہم کے پاس گئے اور ہمارا پورا جو ایریا ہے وہ پولیس نے کور کی ہے اس میں ہمارے دارے لگے ہوئے ہیں اس پر ہم اتمی پوزیشن تک ابھی تک نہیں پہنچ سکے کہہ سکے کی کس طرح ہوئے ہیں اس میں ابھی تک اندازہ یہ ہے کہ یہ خاص کمیونٹی اس میں ٹارگر نہیں تھا اس میں مریب بلوچ بھی ہیں اس میں ایف سی بھی ہیں جو دو مریبی شہید ہوئے ہیں دو مریبی شہید ہوئے ہیں مختلف لوگ اور شہید ہوئے ہیں ازارہ کمیونٹی کی تعداد زیادہ ہے دیکھیں پاکستان اس خطے کا ایک اہم ملک بننے کو جا رہا ہے جس کے مختلف دشمن ہے جو ار وقت پاکستان میں بد امنی چاہتے ہیں انہوں نے ہمارے سیکیورٹی فورسز کو اس میں بہت نقصان پہنچایا ہمارے لوگوں کو بہت نقصان پہنچایا لیکن الحمدللہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کی کوششوں کی وجہ سے ابھی ہمارا ملک کسی تک پرہمن ہو چکا ہے لیکن ان کی جو کوشش ہے وہ جاری رہے گی کہ پاکستان میں بد امنی رہے اور ہمارے سیکیورٹی فورسز انشاءاللہ ان کی اس کوشش کو ناکام بنا دیں گے انشاءاللہ وہ سیف سٹی پروجیکٹ کے بارے میں کابینہ کے جلس میں آئی جی صاحب نے بھی کہا تھا وہ میرے خال میں سٹم وائد پروجیکٹ ہے جو سب سے فاسٹ چل رہا ہے وزیرالہ صاحب کے احکامات کے مطابق تو انشاءاللہ وہ جلد کمپلیٹ ہو جائے گا وہ ابھی شروع ہونے والا ہے اس میں ہو گیا ہے تقریباً فائنل مراحل میں ہے وہ انشاءاللہ جلدی شروع ہو گا ابھی ہم ایک اجلاس بلائیں گے سیکیورٹی کے حوالے سے اس میں ہم اپنی قمت حملی تحق کر لیں گے لیکن سیکیورٹی کے حوالے سے اس خطے میں کئی بھی کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن ہمارے فورسز الحمدللہ لٹ ہیں لوگوں کی حفاظت کے لئے اگر ایسے تریٹس بھی ہوئے تو وہ آگا کر لے گئے اپنے عوام کو انشاءاللہ بلکل وہ ہمارے بائیں ہیں وہ اس وقت غم میں ہیں غم کے عالم میں اور وہ جو جس نے یہ عملہ کیا ہے لوگوں کو شہید کیا ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے ان کا بھی دشمن ہے ہم بائی بیٹھ کر اس مسئلے کے حل کے لئے کچھ حل نکال لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ان سے بھی ہمارا باتشیت ہو رہا ہے ان کے انشاءاللہ دیکھ اترے دی ایجی سے آپ بتا دیں جی اس کی جنرل تھریٹس جو ہیں سیکیورٹی کی بہت سار ایشو ہوئی ہوئی تھی اور لیکن اس جگہ کی سپیسیفک تھریٹس نہیں تھی لیکن جنرل تھریٹس کافی ساری آئی ہوئی تھی جی اسی وجہ سے ہم نے ہزارہ کمیونٹی کی سیکیورٹی کو ان کو لانے اور لے جانے کو زیادہ بہتر وہ کیا ہوا تھا لیکن یہ ایک ایسی جگہ پہ ہو گیا کہ جہاں وہ پھر اپن پھلے 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 بس اُلسلے میں ان کو پابند کریں گے جی ہم ہومنیسٹر صاحب کے ساتھ مل کے اور گورنمنٹ کے ساتھ کہ اس کی صفائی کا اور وہاں سبزی منڈی کے اندر کیمرے لگیں تو ہم انشاءاللہ اس کو پریس کریں گے ابھی ہم نے مریض گئے ہم اسپیٹلز کا دورہ کیے مریضوں کو دیکھا ہے شاہد جو ہمارے شہید تھے ہم کے پاس گئے اور ہمارا پورا جو ایریا ہے وہ پولیس نے کور کی ہے اس میں ہمارے دارے لگے ہوئے ہیں اس پر ہم اتمی پوزیشن تک ابھی تک نہیں پہنچ سکے کہ ہم کہہ سکے کی کس طرح ہوئے اس میں ابھی تک اندازہ یہ ہے کہ یہ خاص کمیونٹیز میں تارگر نہیں تھا اس میں مریب بلوچ بھی ہیں اس میں ایف سی بھی ہیں جو دو مریبی شہید ہوئے ہیں دو مریبی شہید ہوئے ہیں مختلف لوگ اور شہید ہوئے ہیں ازارہ کمیونٹی کی تعداد زیادہ ہے دیکھیں پاکستان اس ٹیم خطے کا ایک اہم ملک بننے کو جا رہا ہے جس کے مختلف دشمن ہیں جو ار وقت پاکستان میں بد امنی چاہتے ہیں انہوں نے ہمارے سیکیورٹی فورسز کو اس میں بہت نقصان پہنچایا ہمارے لوگوں کو بہت نقصان پہنچایا لیکن الحمدللہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کی کوششوں کی وجہ سے ابھی ہمارا ملک کسی تک پرہمن ہو چکا ہے لیکن ان کی جو کوشش ہے وہ جاری رہے گی کہ پاکستان میں بد امنی رہے اور ہمارے سیکیورٹی فورسز انشاءاللہ ان کی اس کوشش کنا کام بنا دیں گے انشاءاللہ اللہ وہ سیف سٹی پروجیکٹ کے بارے میں کابینہ نے کابینہ کے جلاس میں آئی جی صاحب نے بھی کہا تھا وہ میرے خال میں سٹر وائد پروجیکٹ ہے جو سب سے فاسٹ چھل رہا ہے وزیر اللہ صاحب کے احکامات کے مطابق تو انشاءاللہ وہ جلد کمپلیٹ ہو جائے گا وہ ابھی شروع ہونے والا ہے اس میں ہو گیا ہے تقریباً فائنل مراحل میں ہے وہ انشاءاللہ جلدی شروع ہو گا اس میں ابھی ہم ایک اجلاس بلائیں گے سیکیورٹی کے حوالے سے اس میں ہم اپنی قمت حملی تحق کر لیں گے لیکن سیکیورٹی کے حوالے سے اس خطے میں کئی بھی کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن ہمارے فورسز الحمدللہ لرٹ ہیں لوگوں کی حفاظت کے لئے اگر ایسے تریٹس بھی ہوئے تو وہ آگاہ کر لے گئے اپنے عوام کو انشاءاللہ بلکل وہ ہمارے بائیں ہیں وہ اس وقت غم میں ہیں غم کے عالم میں اور وہ جو جس نے یہ عملہ کیا ہے لوگوں کو شہید کیا ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے ان کا بھی دشمن ہے ہم دونوں ہم بائی بیٹھ کر اس مسئلے کے حال کے لئے کچھ حل نکال لیں گے انشاءاللہ 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 ان سے بھی ہمارا باتشید ہو رہا ہے ان کے انسی کمیونٹی جی اس کی جنرل تھریٹس جو ہیں سیکیورٹی کی بہت سار ایشو ہوئی تھی اور لیکن اس جگہ کی سپیسیفک تھریٹس نہیں تھی لیکن جنرل تھریٹس کافی ساری آئی ہی تھی اسی وجہ سے ہم نے ہزارہ کمیونٹی کی سیکیورٹی کو ان کو لانے اور لے جانے کو زیادہ بہتر وہ کیا ہوا تھا لیکن یہ ایک ایسی جگہ پہ ہو گیا کہ جہاں وہ پھر اپن پھلے پر رہا ہے بس سلسلے میں ان کو پابند کریں گے جی ہومینیسٹر صاحب کے ساتھ مل کے اور گورمنٹ کے ساتھ کہ اس کی صفائی کا اور وہاں سبزی منڈی کے اندر کیمرے لگیں تو وہ ہم انشاءاللہ اس کو پرس کریں گے